جی اس وقت ہم موجود ہیں یہ خانپور کے مقام پہ یہ خانپور اور کھیر سر کے نال ہے کھیر سر کے نال کے جو پیرالل ہیڈ دین ڈرین جاتی ہے اس پہ ہم موجود ہیں یہ اس جگہ پہ ہم موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے گزشتہ شب دلائی انظامیہ نے دلابی پانی کو نکاس کرنے کے لیے چار کٹ لگا دی ہے جو جس کی وجہ سے تمام راستہ بند ہو چکا اس طرح محمد کا زمینی راستہ جو ہے تقریبا تمام شہروں سے منکتہ ہو چکا ہے اور صرف یہ ایک راستہ ہے یہ ایک راستہ ہے جو اس وقت اس طرح محمد کو زمینی راستہ اس نے بحال کیا ہوا ہے یہ کچھا راستہ جدوی طور پر بحال ہے جو خانپور کے مقام سے لے کے ہیر دین ڈرین اور کھیر سر کے نال پیرالل یہ راستہ گڑنگ کی طرف جائے گا اور گڑنگ سے آگے جیکاباد بائی پاد مولاداد کی طرف جا رہا ہے اور وہاں سے آگے زمینی راستہ جیکاباد کے مین روڈ سے جا کے کنیکٹ ہوتا ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تو جی اس وقت ہم یہ جیکاباد روڈ پر موجود ہیں یہ ایک کھیر تھر کے مقام مولاداد روڈ پر موجود ہیں یہاں سے یہ کھیر تھر سے جو پیرالل یہ راستہ آ رہا تھا یہ اس وقت بیگاری کنال جو سندھ کا حدود میں ہے یہ بیگاری کنال آپ کو میرے پیچھے سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ راستہ جو ہے جیکاباد کی طرف جائے گا یہاں سے یہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے مدرکت بھی جاری ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے چھوٹی بڑی گاریاں گزر رہی ہیں یہ بیگاری کا ایریا ہے سندھ کا حدود ہے اور یہاں سے راستہ جدوی طور پر ابھی تک بہال ہے یہ سامنے مولاداد کا راستہ ہے جو ابھی ہم موجود ہیں یہاں سے جیکاباد کی طرف جاتا ہے یہ ایک جدوی راستہ جو کھلا ہوا ہے اور یہ گڑی خیلی راستہ یہ بھی ٹریفیک عام و درفت کے لیے کھلا ہوا ہے لیکن یہ جو راستہ ہے یہ مولاداد کا راستہ ہے جو اس طرح مہما کھیرتر کے پیرالل جو راستہ آ رہا تھا وہ یہاں سے آکے جیکاباد اور اس راستہ پہ چڑے گا جس سے جیک آباد تک ہم پہنچ سکیں گے یہ بائی پاس جیک آباد کی بائی پاس پہ موجود ہیں یہاں سے ابھی آپ کو یہ جیک آباد سٹی سامنے نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے جو بھی مریض اگر آنگے وہ آپ لوگوں کو یہاں سے جیک آباد اور پھر لانکانہ یا جو بھی